چنانچہ حدیث میں ہم دیکھتے ہیں صحیح بخاری کی حدیث ہے حدیث نمبر 458 بہت ہی اہم حدیث ہے بار بار اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے اور یہ اس حدیث سے جو اہلِ بیدت ہیں نا ان کے بہت سارے عقائد کی تردید ہوتی ہے اس حدیث کو نہ ہر شخص کو یاد رکھنا چاہیے ان کے ایک دو نہیں ان کی بہت سارے عقائد کی چاہے وہ وسیلے کا مسئلہ ہو چاہے وہ قبر میں حیاتِ رسول کا مسئلہ ہو چاہے وہ اللہ کے نبی اسلام کے قبر میں سب کے قبر میں جانے کا اور سوال و جواب کے وقت موجودگی کا مسئلہ ہو چاہیے عقیدِ حاضر و ناظر کا مسئلہ ہو یعنی یہ ایک ہی حدیث ان کے بہت سارے عقیدے کا رد کرتی ہے بڑی اہم حدیث ہے صحیح بخاری کی اس حدیث میں کیا ہے اس حدیث میں یہ ہے کہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے رابعے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کہ ایک کالا شخص یا ایک کالی عورت یعنی ایک کالی شخص یا ایک کالی خاتون یہ کانا یقم المسجدہ مسجد نبی میں جھاڑو دیتے تھے ان کا کان تھا مسجد نبی میں جھاڑو دینا فمات تو ان کا انتقال ہو گیا فسائل النبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں پوچھا یعنی ان کی موت کا علم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ہو سکا وہ انتقال کر گئے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے لے جا کے ان کو دفن بھی کر دیا لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ نہیں کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم نہیں ہو سکا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کئی دن نہیں دیکھا مسجد میں تو پوچھا فقالو ماتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انتا تو انتقال ہو چکا قالا افلا کنتم آدم تمونی بھی پھر تم لوگوں نے مجھے بتایا کیوں نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے ہیں کہ اگر انتقال ہو گیا تو بتانا چاہیے تھا تم لوگوں نے مجھے بتایا کیوں نہیں اس سے کیا بتا چلا یہ جو عقید علم غیب ہے اس کی بھی تردید ہو رہی ہے یہ جو کہہ رہے ہیں کہ قبر میں حاضر ہوتے ہیں اس کی بھی تردید ہو رہی ہے تو کہا کہ بتایا کیوں نہیں پھر کہا دلونی علا قبرہ کہا کہا کہ پھر چلو وہ قبر ان کی قبر ہم کو بتاؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کا بھی علم نہیں ہے کہ صحابے کرام رضی اللہ عنہم نے ان کو کہاں دفن کیا ہے تو کہا کہ چلو ان کی قبر بتاؤ صحابہ ان کی قبر بتاتے ہیں تو فَأَتَا قَبْرَهَا اللَّهِ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قبر پر آئے فَسَلَّ عَلَيْهَا اور وہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز حضا کی اس سے بہت ہی واضح طور پر معلوم ہوتا ہے جو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں تو بھائی اس عورت کا انتقال ہو چکا اس کا کفن دفن ہوا اس کو قبرستان لے گئے ان کو دفن کیا اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر و ناظر ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو جانا چاہیے کہ مسجد میں جو شخص جھاڑو دیتا تھا یا جو اور جھاڑو دیتی تھی اس کا انتقال ہو چکا ہے اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے جو ہے ان کی تذفین کر دی ہے یہ چیز معلوم ہونی چاہیے لیکن یہ چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں نہیں آئی لہذا یہ حدیث بہت ہی واضح دلیل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ عقیدہ رکھنا حاضر و ناظر کا یہ درست نہیں ہے اسی طرح سے ایک اور حدیث دیکھیں صحیح مسلم میں حدیث نمبر بڑی ہی مشہور حدیث ہے اور اس حدیث کے بارے میں ہم سب کو پتا ہے یعنی سفر کی جو دعا ہے اس میں ہم یہ پڑھتے ہیں اس میں کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے وقت کیا کہتے تھے اللہم انت ساحبو فی السفر والخلیفت فی الہل کہ اللہ تعالیٰ تو سفر کا ساتھی ہے والخلیفت فی الہل یعنی اب جو اہل و ایال ہیں گھر والے ہیں اب ان کا نگہبان تو ہے ان کی دیکھ بھل کرنے والا تو ہے تو اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر و ناظر ہوتے تو یہ نہیں کہتے اللہ کے ناظر تو اس طرح سے اور بھی بہت ساری حدیثیں ہیں مثلاً کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا تم کہاں تھے یا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا اس سے بہت سارے حدیثیں آپ پڑھیں گے جس میں یہ ذکر ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے ہیں کہ تم کہاں تھے تم کہاں تھے یہ سارے سوالات بتاتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ عقیدہ رکھنا کہ ہر جگہ موجود تھے حاضر و ناظر تھے یہ عقیدہ درست نہیں ہے اب یہ تو دلیل ہو گئی حدیث سے اب آئیے فہم سلب بھی دیکھتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائیچارگی کے ساتھ آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور نوٹیفکیشن آئیکن کو آل سیلیک کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفکیشن مل سکیں جزاک اللہ خیر و السلام علیکم ورحمت اللہ